ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں نا جو اپنوں کو نراز کر کے یہاں بیٹھے ہیں کتنے بھائی بھائی سے نراز ہوں گے کتنی پیٹے اپنے باپ سے نراز ہوں گے کتنے خاندانی خاندان سے نراز ہوں گے ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے سے نراز ہوگا لیکن جب گیاروی کی بات آئے گی تو سارے لڑے جائے گا گیاروی نہیں چھوڑ دیں گے ایک دیگ میں کھا لیں گے ایک پلیٹ میں کھا لیں گے لیکن نفرت ختم نقی ہوتی ہیں اگر واقعی بغداد والے سے پیار کرتے ہو تو تاریخ اٹھا کے دیکھو آج اگر کسی بھائی کی بھائی سے گاڑی لڑ جائے تو پھر برسدیوں تک نھگڑے چلتے ہیں اگر کسی کی منٹ ٹوٹ جائے تو وہ اسے معاف کرنے تیار نقی ہے کسی سے کسی کو تکلیف ہو جائے بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نقی ہے اسے گوسیت کہتے ہو اسے بغداد والے کا پیار کہتے ہو نہیں نادان یہ بغداد والے کا پیار نقی ہے اٹھا کے دیکھ تاریخ تاج تاریخ بغداد کا دشمن ایسا دشمن آپ نے کتنا کہا تھا صرف اتنا کہا تھا یار گانے نہ گایا کر اس کے بدلے میں جو پیسے ملتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں گانے گا کر کے حرام روزی نہ کمایا کر اس نے کہا تلو جی عبدالقادر میری کمائی سے چڑھتے گئے اس لیے مجھ سے یہ نفرت کرتے گئے گوسیت پاک نے فرمایا تھا مجھے تجھ سے کوئی حسد نہ کی گئے مگر کانے نہ گایا کر اس نے ایک نہ سنی تشمنی اتنی بڑھ گئی کہ گوسیت پاک کو گالیاں دینے لگا کسے گالی دے رہا گئے آپ کی شان کا عالم یہ گئے الگمہ کہہ رہے اے غوث وطی کھا تیرا مرکہ بھی چین سے سوتا نہیں مارا دے گوسیت پاک سے ٹکر لی اور گوسیت پاک سے ٹکر کا مطلب سمجھتے ہو خیریت نہیں ہے مرکہ بھی خیریت نہیں آپ نے فرمایا یار تگا نے نہ گایا کر اس نے کہا تمہیں چلو ہوتی ہے میری کمائی ہوتی ہے آپ نے اس سے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے آپ نے کہا زندگی آنی جانی ہے یہ کچھ دن کا مہمان ہے اللہ سے توبہ کر لے آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں آج آپ پلٹ کے اس کی چوکھٹ پے وہ تجھے معاف کر دے گا اس نے بچائے اس کے کہ توبہ کرتا غوش پاک کو گالیاں دینا شروع کر دی گالیاں دیتا رہا زندگی گزرتی گئی یار کھمنڈ نہ کرنا تکبر نہ کرنا خدا نے دولت دیگے تو اترانا مت جوانی دیگے تو اترانا مت اگر طاقت دیگے اگر کے مت چلنا دین چار پلیس والوں سے تعلقات ہو گئے گئے تو کسی کو بے گناہ بھزانا مت اگر نیتا سے تعلقات ہیں کسی کا کلامت گھوٹنا یاد رکھنا ایک دن موتانی ہے جب موت جھٹکا دے گی بڑے بڑوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے گے اچھے اچھوں کے معاملات ختم ہو جاتے گے جس تعلق پہ اتراتے ہو کوئی طرح ساتھ دینے نگی آئے گا جس دولت پہ گھمنڈ کرتے ہو آنکھ لگنے کی دیر ہے یہ دولت تیری نگی رہے گی یہ تیرے وارشوں کی ہو جائے گی اس لیے اترانا مت میں اس لیے کہتا ہوں کھمنڈ پوری چیز ہے کبھی کسی شیئے پہ کھمنڈ مت کرنا اور یاد آج تقریر کر لگے گے کلا ساتھ دے رہا گے زندگی گزرتی جائے گی عمر بدلتی جائے گی ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ کی کلا جس دن پیٹھنے لگے گا بات پوری نہ نکلے گی سانسوں کی مالہ ٹوٹنے لگے گی کوئی بلانے والا نگی ہوگا کوئی سننے والا نگی ہوگا کوئی تعاوت دینے والا نگی ہوگا کھمنڈ کس بات کہا گے اترانا کس چیز پر کہے جب مٹی میں ملنا گے انسان کو تو اترانے کے لیے ہے کیا تیرے پاس اس نے یہ سوچا میری آواز کا جادو ہے یہ چلتا رکے گا لیکن چانتا نہ تھا نادان عمر ڈھلی گلے نے ساتھ سولا اولاد کو کمائی دینی بند کی اس کے بعد اولاد نے دھکا دیا کرشے نکال دیا جب تک روٹی کھلاتا رہا اولاد حصت کرتی رکھی جب اولاد نے دھکا دے دیا اب کدھر جاتا کس کے دروازے جاتا جو کپڑے پہن رکھے تھے اس نے وہ ابھی میلے ہو گئے لوگ گھن کرنے لگے بیماری میں مبتلا ہو گیا سوچنے لگا میں نے ابتر قادر کو گالیاں دی ہیں لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کوئی مجھے کامدہ بھی نگی دے گا چلو چل کے خود قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں مریں گے تو وہی رہ جائیں گے یہ سوچ کے بیٹھا تھا اتنے میں قبرستان کے سامنے سے بڑے پیر کا گزر ہو جاتا گئے آپ نے دیکھا سوچتے کہ یہ تو وہی ہے جو مجھے گالیاں دیا کرتا تھا جو میری برائی کرتا تھا اللہ کو اکبر آپ نے اندازہ لگایا آج سب نے چھوڑ دیا گئے اسے مدر سے تشریف لائے ایسے بھی جاگل پیر ہیں جو کہتے عالموں کی فقیروں کی نقی بنتی گئے فقیر وہ ہوتا گئے جو عالم نقی ہوتا گئے ان نادان سب سے بڑے ولی کو عبدالقادر جیلانی کہتے گئے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر کو عبدالقادر کہا جا صرف کرامت نہیں دکھاتے تھے پڑھاتے بھی تھے غصبہ پڑھاتے تھے آکے درسگاہ میں بیٹھے تھے اپنے شاگرد کو بھلایا سونے کے سکھوں کی تھیلی اٹھا کے دی کہا ہے کے سکھوں کی یہ کائے کے پیسے کس چیز کے کاغذ کے اور سکھے کائے کے اور آج کے سکھے آج کے بھی سونے کے آج کے سکھے پیتل تاما کاسی ان چیزوں کیوں پھر بھی پھٹ گیا پچاس ہزار جیم میں آگے تو پھر یوں ہیں ہڑ جاؤ تب پڑھ میں سیدھا کر دوں گا تو نہیں بول رہا یہ تیرے پیسے کی گرمی بول رہی ہے گرمی نہ دکھانا اللہ یہ تھوڑا نکالے گا جس میں زمین بھی بک جائے گی سونہ بھی بک جائے گا اکڑ مت دکھانا اللہ کے سامنے یہ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے تجھے پیسے پہ گھمنڈ ہے تو غریب کو اپنی رحمت کی رحمتوں پہ گھمنڈ ہے ستانا مت ستانا مت کسی غریب کو یہ ماں سوچنا کہ تیرے پاس پیسے کی باور ہے تو جو چاہے گا کر لے گا تجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر سمجھنا ہے نا تجھے کیا ہے تو کسی میت کو جب نہلایا جا رہا ہو تو کھڑے ہو کے دیکھ رہے گا تجھے تیری اوقات پتا چل جائے گی جب کپڑا پکڑنے والا دوسرا ہوتا ہے پانی ڈالنے والا دوسرا ہوتا ہے بدن مننے والا دوسرا ہوتا ہے تب انسان کو اوقات پتا چلتی ہے جو کہتا تھا نا میرے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا آج چار کاندوں کا موتاج ہے تم نہیں جانتے ہو اس سے پہلے کے قبرشتان سے آوازیں آئیں کلاوہ آ جائے تری مسجد سے اعلان کر دیا جائے فلاں شخص دنیا میں نقی رہا گے آج توبہ کرنے گناہ ہو سے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جا یاد رکھ جب بندہ گناہ کرتا گے اور اپنی مرضی سے تھانے جاتا گے تو سزا مکم کر دی جاتی گے اگر پکڑ کے لایا جاتا گے تو سزا سخت کر دی جاتی گے آج زندہ گے تونے گناہ کیے گے رب کہتا گے اپنے پیروں پہ چل کے مسجد میں آ جا سزا گھٹا دی جائے گی اگر چار کاندوں پہ لایا گیا ایک اکبال کا حساب لیا جائے گا آواز آتی گے آج لیں گے ان کی پنا آج مجد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں آگر مانے گے جو ہے آپ لوگوں کی گھمنٹ کریں گے اکڑیں گے کسی چیز پہ کسی کو پاور دکھاؤ گے ایک بات بتا دوں باقی طاقتیں تو اپنی جگہ اگر اللہ بندے کو مجبور کرنا چاہے نا ایک سیکنڈ میں ساری کائنات کو سجدے میں گرا دیں اگر وہ مجبور کرنا چاہے ذرا سی گیس دماغ کو چڑ جائے نا مرنے تیار بچالو پھٹا جاریہ دماغ گیس چڑ جائے تو ہوش وڑ جاتے اگر پیشاہ بند کر دے تو ہے کوئی راستہ پیشاہ بند کر دے تو بندہ موت مانگتا ہے یہ اس کی پاور ہے تو اکڑ کیشیز پہ رہا گئے کبھی اکڑا نہ کرو آج حالات دیکھو سرکار ہوش پاک کے سامنے وہ ہے جس نے کالیاں دی تھی ہوش پاک کو آج مجال ہے اگر باپ بیٹے کو تھپڑ مار دے بیٹا کہتا نہیں اب با سب سلام نہیں کروں گا چوراگے پہ کھڑا تھا میرے باپ نے تھپڑ مار دیا تھا بڑے بھائی سے بات نہیں کروں گا چار لوگوں کے سامنے بڑے بھائی نے زلیل کر دیا تھا اوہ تجھے شرم نقی آتی باپ کے تھپڑ سے تجھے لگتا ہے تریزت جا رکھی گئے خدا کی قسم جب باپ کے تھپڑ برداشت کرتے گئے اللہ انہیں عزتوں کی مہراج عطا فرما دیا کرتا ہے حالات دیکھو اپنے شادی ہوتی ہے سب کی دعوت کری آگا پدان کی مکھیا کی جمادار کی ٹھکے دار کی اللن کی للن کی ببن کی گڑن کی مچھن کی سارے آگے ہاں سب کی دعوت لیکن سگے بھائی کی دعوت کرنے نہیں جاتا کہتا بنتی نہیں اس سے میری بھول گیا دل پہ ہاتھ لگ کے بتا جب تو بھی چھوٹا تھا اور تیرا یہ بھائی بھی چھوٹا تھا جسے آج تو تو سرخان پر بلانا نہیں چاہتا اگر کل اس کے کوئی تمانچہ مار دیتا تھا تو تیرا خون اُبال مارتا تھا جب تیری عمر دس سال تھی تو اپنے آٹھ سال کے بھائی کے لیے بڑے بڑے سے لڑ جاتا تھا اپنے وجود سے زیادہ سے لڑتا تھا کہتا تھا ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کی کل تیرے اور اس کے بیچ یہ رشتے تھے آج کس کی نظر لگ گئی کہ جب تم جوان ہو گئے تو گھروں میں دیواریں کچ گئی بھائی بھائی کا دشمن بن بیٹھا بھول گیا یہ تیرے بغیر کھاتا نہیں تھا اگر تجھے پانچ اٹھ پہ ملتے تھے تو اپنے بھائی کے لیے تو شامل چیز لے کے آتا تھا آج اپنے بھائی کا کلہ کٹنے تیار ہے ایک بیسہ زمین کے لیے یہ انسانیت ہے ذرا سوچ کے مجھے بتا کس کے خلاف مقدمہ کر رہے تھے آج کوٹ کچھری جا کے دیکھو خدا کی قسم جتنا بھائی بھائی کے خلاف مقدمے کر رہا گئے کوئی کسی کے خلاف مقدمے نہیں کر رہا یہ کڑوی سچائی ہے ایک بھائی اس وکیل کے مستر پہ بیٹھا کہہ رہا یہ جو بیٹھا نا یہ کہنے کو تو میرا بھائیان ہے ایک انسان آپ سے زیادہ زہری نہ ہے اپنے وکیل سے کہہ رہا ایسی دفعہ لگئیو جو دس سال تک یہ باہر میں نکلائیو تو کم وہ والا بھی نہ ہے انہیں دس کہیے تو وہ کہہ رہا پندرہ سال کی لگنی چاہیے اسے پتا چلے مجھ سے ٹکرانے کا مطلب کیا ہے اور نادان تجھے کیا پتا ہے پیسے پیسے کی زمین کی خاطر تم اپنے کے خلاف مقدمے کر رہے ہو کرے بان پکڑ کے کچھریوں میں لے کے آ رہے ہو کسے لائے گا جیل میں یہ تیرا اپنا ہے یہ تیرا اپنا خون ہے یہ تیرا بھائی ہے یہ وہ ہے جو تیرے سات ماہ کے دپٹے کے سائے تلے لیٹا کرتا تھا یہ وہ ہے جو تیرے سات انہیں پکڑ کے باپ کے ساتھ ٹہلا کرتا تھا کس پہ مقدمے کرانے آئے ہو شاید تمہیں یاد لگی ہے جن بچوں کے باپ جیل چلے جاتے ہیں وہ بچے جیتے جی باپ کے یتیموں کی زندگی گزارا کرتے ہیں اگر تُو نے پیسے کے بل پہ طاقت کے بل پہ اپنے تعلقات کے بل پہ غریب بھائی کو جیل کے اندر پہنچا بھی دیا تو یاد رکھنا تجھے کیا لگتا ہے تیری بہبہ ہو جائے گی لیکن اس کے بچے اگر یتیموں کی زندگی گزاریں گے تُو یہ نہ سمجھنا کسی کو خبر نہ کی ہوئی ہے خدا کی قسم جب کوئی بھگ بفا جب کوئی مظلوم روتا ہے یا بچہ روتا ہے تو کسی کو خبر ہو نہ ہو مصطفیٰ کو خبر ہو جایا کرتی ہے آواز آتی ہے کھنجر چلے کسی پہ تلپتے غم امیر سارے جہاں قدرت ہمارے چکر اس لیے بھائی بھائی کے خلاف معقدمہ مت کرنا معاف کرو اگر غوث پندوالے اگر گیار بھی والے ہو تو معاف کرو اگر معاف نہیں کر سکتے تو تمہیں گیار بھی والا کہلانے کا حق نہیں میں صاف کہتا ہوں چوری کرو اور بغداد والے کے نو کر زمینے کاٹو بغداد والے کے نو کر کھڑی کھیتیوں میں آگ لگا دو بغداد والے کے نو کر شرمانی چاہیے بغداد والا وہ نہیں ہے جو چوریاں کرتا ہے بغداد والا وہ ہے جو اپنے گن سے اٹھا کر کے بھوکوں کے پیٹ بھرا دیا یہ ہے گیاروی کا مطلب گیاروی اسے کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو ماف کروں اپنے بھائی کو ماف کروں اپنے خاندان کو ماف کروں سگی بہن سے بندہ نراز ہو کے بیٹھ جاتا ہے میں بس کچھ منٹ باقی ہے ہے آپ کے بات میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے ایسا تو نہیں ساؤنڈ کی گلگڑا ہٹ میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں بلا وجہ پسینے میں ہوں سرا سرا سی بات پہ اپنوں سے روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک عورت کا فون ہے کہنے لگے یہ حضرت ایک بات بتائی ہے میں نے کہا کیا ہوں کیا میں بھائی کے بغیر اپنے بیٹھے کی برات لے جا سکتی ہوں میں نے کہا پوچھنے کی ضرورت کیا آیا کہنے لگے میں اپنے بھائی کو دعوت دینے گئی تھی اس نے آنے سے انکار کر دیا میرا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے بڑے بھائی کو بلانے گئی تھی یہ سوچ رہی تھی وہ آ جاتا نہ تو باپ کی کمی پھوری ہو جاتی یہ بہنے ہوتی ہیں باپ کی کمی پھوری ہو جاتی لیکن اس نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا اور اس نے کہا جا آپ سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں یار ہمیں کیا ہو گیا میں نے کہا وجہ کیا کیا کہا وجہ صرف اتنی تھی کہ جس دن بیٹے کے رشتے والے آئے تھے میں نے اپنے بھائی کو دعوت دے کے بلایا نہیں تھا اتنی سی بات پہ بھائی ناراض ہو گئی تمہارے آگے ہاتھ دوڑیں یہ دیکھو میرے خدا کے واسطے کبھی بہنوں کے دل نہ توڑنا رشتوں کو مت توڑنا پھنے جب کوئی شائر ناک پڑھنے کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں سابر بھائی ماں کی شان میں کلام پڑھ دو بڑی یاد آ رہی ہے اممہ کی امم مر گئی تو یاد آئی باپ مر گیا تب باپ یاد آیا قاری صاحب کوئی وظیفہ بتا دو بڑا دل کر رہا ہے باپ کو دیکھوں بیس سال ہو گئے انتقال کے ہوئے باپ کو دیکھا نہیں دس سال ہو گئے ماں نہیں دیکھی میں نے بس ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اگر اپنی ماں اور باپ کو مرنے کے بعد دیکھنا چاہتے ہونا مت مجھ کوئی وظیفہ مت کر کوئی چلا چھوٹا سا کام کر خدا نے توفیق دی اچھا کھانا بنا ساری بہنوں کی دعوت کر سارے بھائیوں کی دعوت کر سب کو ایک دستر خان پر بیٹھا خود بھی بیٹھ جا محبت کے ساتھ ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر اور پھر ان سے پیار کی باتیں کر نظریں اٹھا کے دیکھنا جب بھائی بولے گا اس کے لہجے میں تجھے باپ کا لہجہ نظر آئے گا اگر پیغن بولے گی اس کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا اگر تیرے سامنے باپ کے بیٹا مسکرائے گا تو باپ کے مسکراغت یاد آئے گی اگر پیغن مسکرائے گی ماں کا لہجہ نظر آئے گا اور یار مت پوچھ تاویز مت لے وظیفے اپنوں کو آکھے بٹھا لے نظر پھر کے دیکھ کسی میں ماں نظر آئے گی کسی میں باپ نظر آئے گی نارے تقبیر نارے رسالت فیضانِ غوثِ عاظم نارے تقبیر نارے رسالت ہاں میں بریلوی ہوں مجھے دیوبندی نہ سمجی بریلوی ہوں لیکن کڑوی سچائی ہے اللہ نے چار بیٹے دیئے نا تو زائدہ چاروں تو برابر نہیں ہوں گے کوئی ایسا جو قلم سے کماتا ہے کوئی ایسا جو بیچارہ ٹھیلہ لگا بھی کماتا ہے کسی کا بڑا شورو میں تو کوئی سبزی بیچ کے بچے پال رہا ہے یہ سب اللہ کی تقدیر ہے بھائی جسے قلم دیا اس نے کون سے سونے کے پیڑ لگائے تھے اور جس کے ہاتھ میں ٹھیل آگے اس نے کیا بھی گاڑا تھا رب کا کچھ نہیں نا مگر اس کے فیصلے وہ کہتا دیکھ میری تقدیر ہے جسے چاہوں میں آسمان پہ رکھتا ہوں جسے چاہوں زمین پہ رکھتا ہوں لیکن وہ کہتا سن میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں اور کسی سے لے کے آزماتا ہوں کسی کو دے کے آزماتا ہوں کسی سے سارے بولیں کسی سے لے کے آس ملتا ہے اور ہوتا کیا مولانا سنیں اببہ انتقال کر جائے چالیس میں آج کل ہلکے نہیں ہو رہے پورا ولیمہ ہو رہی ہیں نوتے ہو رہے دعوتے آئیوہ ضرور اببہ کا چالیس ماہ تو ظاہر ہے بھائی ایک بیٹا وہ ہے جس کے پاس قصرت سے پیس ہے ایک بیٹا وہ ہے جو غریب ہے تو یہ پیسے والا اس سے کہتا پورے دعات ہیں وہ کہتا یار بچے مشکل سے پل رہے ہیں مجھ پہ تیس ہزار نہیں تجھے دینے کے لیے پانچ میں کام چلا لے کہتا پانچ بھی اپنے پاس رکھ نہیں چاہیے مجھے تیرا پیسہ اس کے بعد پیسے والا آٹھ بھگونے بریانی دس بھگونے بیس بھگونے چالیس ٹھے گے بنواتا گئے اور اس کے بعد سب سے کہتا گھومتا گئے اس کی اوقات نہیں تھی اببہ کے چالیس میں میں حصہ لے لیتا یہ میں نے کیا گئے اس کی اوقات نہیں تھی یہ اببہ کے دس میں میں حصہ لے لیتا یہ سارا پیسہ میں نے دیا گئے جب اس طرح کی باتیں کہتا گئے تجھے کیا لگتا گئے تری چالیس ٹھے گو سے باپ کی روح کو آسانی ہوگی باپ قبر میں مسکرائے گا نہیں خدا کی قسم ایسی چالیس ٹھے گو پہ لانا جو بھائی کو زلیل کر کے بنائی جائیں اگر اببہ کو راضی کرنا تھا نہ بناتا چالیس ٹھے گے نہ بناتا دس ٹھے گے اگر بھائی غریب تھا ہاتھ پکڑ کے لاتا کھانا بناتا آگے بیٹھاتا غریب کو اسی پہ واتا پڑ دیتا اپنے آج سے غریب کو لکمہ کلاتا کہتے تھا بھائی دل چھوٹا مت کرنا آج کے بعد باپ کی ذمہ داری میں پوری کروں گا ادھر غریب راضی ہوتا ادھر قبر میں ترے باپ کی روح رافی ہو جائے یہ ہے سب سے بڑا چالیس ماں اسے نہیں کرے گا کوئی بھی اگر کوئی روٹی نہ کھلائے تو ہم جینے نہیں دیتے اسے کھلا گا کیوں نہ میرے اببہ کا چالیس ماں تو کھایا تھا بند کرو یہ تماشے یہ جس کا حق ہے انہیں دو میت کی روٹی پین خریب لوگ کہتے ہیں پہلے جینا مشکل تھا آج میں کہتا ہوں مرنا مشکل ہے رسمے ایک پلیٹ چاوال اگر تیرے حلق سے نہ اترے مر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا نا اگر اتر گئے تو دس بارہ کنٹرل بڑھ جائے گا تو نہیں نا مگر تیری ایک پلیٹ سے کسی خریب کے گھر کے جو غینا دولت کا جنازہ نکل سکتا ہے لوگ کرزیں لے لے کے چالیس میں کر رہے ہیں زیور گرویر لکھ رکھ کے بیوائیں تسوے کر رہی ہیں شوار اور ہماری قوم کو کھانے سے فرشت نہیں ناک تک بھرنے سے فرشت نہیں کہتے یہ مسئلہ کے عالی حضرت ہے نہیں پیارے یہ مسئلہ کے عالی حضرت نہیں ہے اگر تجھے پتا تھا کوئی قریب اپنے پیچھے یتیم چھوڑ کے گیا ہے اس کے یہاں کفن کے بھی پیسے نہیں ہوں گے شاید اس کے یہاں پر تختے اور لکڑی کے پیسے نہ ہو تو اپنی جیب میں پانچ سو روپے ڈال چاہ مرنے والے کے گھر بتا کر اس کا بیٹا کہاں گئے دیکھ کہیں یتیم دیوار سے لگ کے رو رہا ہوگا کہیں پہ کوئی یتیم بیٹی سمین پہ بے غوش پڑی ہوگی اس یتیم کی جیب میں اپنی جیب سے پانچ سو روپے نکال کے ڈال دے خدا کی قسم ادھر یتیم کا بھلا ہوگا مرنے کے بعد خدا تیرا بھلا کرنا یہ مسئلہ کے حالہ حضرت ہے شاید کچھ لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی مولوی نے دعوت میں یاد رکھنا جیسی کرنی ویسی شاربوں نے جیسی کرنی ویسی بھرنی اگر دوسرے کے سر پہ چڑھ کے کھاؤ گے تو یہ دوسرے تمہارے سینے پہ چڑھ کے کھائیں گے پھر چیختے رہو گے قبر میں کوئی نہیں سننے والا تمہاری کفن سے مو بھی نہیں نکال نہیں سکتے ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے پلیٹ کاؤں کو لے کے جا رہا ہے کام تمام اس لیے آواز آتیے بری علی سے ہم تو مائل با گرم ہیں کوئی عیسائی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں بھائی ماف کرنے کا حسنہ رکھو ماف کرنے کا حسنہ میرے غوث پاک نے اسے دیکھا یہ تو وہ یہ جو گالی دیتا تھا آپ نے سونے کے سکھوک کی تھیلی شاگرد کو دی فرمایا جا فلا جگہ ایک غریب بیٹھا اسے دیتے لیکن بتانا مت یہ میں نے دیا کیا کہا زور سے ہم تو کسی غریب کو نا ایک پانچ روپے کی اگر پتی کا پیکٹ بھی دیتے تو ویڈیو بناتے ہم نے اس کے گھر میں خوشبو کری ہے وہ سپاک سونے کے سکھوکی تھیلی دے رہے ہیں کہتے بتانا مت کس نے دی شاگرد لے کے آیا کہا نے کہا حضور وہ دینے اس کے گود میں رکھینا اس نے پوچھا کس نے دی ہے کہا دینے کا حکم بتانے کی اجازت نہیں یہ کہہ کے شاگرد آ گیا مگر وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے نہ دروازے پہ آ گیا مدرسے کے اور غوث پاک کو دیکھ کے رونے لگ گیا میرے بڑے پیر درسگاہ سے اٹھتے آئے دروازے پہ کیا بات ہے اس نے کہا جانتا ہوں تیرے سوا کوئی اتنا قریب نہیں ہے اس سے پورا شہر نفرت کرتا ہے لیکن میں جانتا ہوں یہ مہربانی تیرے سوا کسی نے نہیں کی ہوگی تم نے دیا نا یہ تھیلی وہ سپاک نے فرمایا کوئی کمی رہ گئی بریلی سے آواز آتی آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منتے کا بھلا اور کچھ چاہیے شیخ نکل گئی کہنے لگا پہچان نہ سکا میں نے زندگی پر آپ کو گالیاں دی جب سمانے نے ساتھ چھوڑا تو تُو نے ہاتھ تھام لیا بس اتنا بتا دے میرے پیر اتنا بتا دے جو تُو کہتا رہا مجھ سے زندگی بھر جو تُو نے کہا تا توبہ کر لے بتا آج میں توبہ کروں گا تو میرا رب بخش دے گا مجھے اللہ اکبر میرے گوھ سے بات فرماتے ہیں چل غسل کر توبہ کرنا تیرا کام ہے ولی بنا دینا یہ عبدالقادری جیلانی کا کام ہے کیوں نہ ہم بڑے پیر کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں خدا کی قسم یہ جو ٹکڑے کھا رہے ہیں یہ بغداد والے کا صدقہ ہے بغداد والے کا اور جانتے ہو کتنا پیار کرتے ہیں آخری بات وقت بھی پورا ہوا دو منٹ ہیں ایک دن سرکار گوھ سے پاک نتی کے کنارے سے جا رکھے تھے آپ نے دیکھا ایک غریب بندہ کھڑا ہے کشتی والے سے کہہ رہا تھا مجھے دریا پار کرا دے اس نے کہا گرایا ہے کہ نہیں کہا میرے پاس کچھ نقیق ہے کشتی والے نے دھکا دیا کنارے کر دیا کہا اس میں پیسے کے بغیر نہیں بیٹھا جا سکتا سرکار گوھ سے پاک نے دیکھا قادم سے کہا توڑ کے جا سونے کے سکوں کی تھیلی لا گیا توڑ کر کے آپ نے کشتی والے کو دی کہا یہ سمحال اس نے کہا یہ کس لیے تو گوھ سے پاک کا جواب سنو آپ نے کہا تھا آج کے بعد اگر کوئی مصطفیٰ کا غریب امتی بینا پیسوں کے یہاں آ جائے خالی مت لٹانا اسے اب جل قادر کے پیسوں سے دریا پار کرا دیا اللہ اکبر اگر ان کی بات کی جائے تو سانسیں کم پڑ سکتی ہیں باتیں ختم باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں یہ سرکار اگر سے پاک ہیں او یار جو یہاں کشتی کا کرایا دے رہے ہیں تمہیں نہیں لگتا قیامت میں ہاتھ پکڑ کے بلسرات سے بار کر آئے ہیں ہاں کیا فرماتے ہیں اللہ دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہیں براتی پرخاروا دیئے ہیں ہاں دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں قادری ہونا شرف کی بات ہے فخر کی بات ہے اتنے بڑے شرف کی بات ہے سرکار گوشت پاک فرماتے ہیں جو سچا قادری ہوگا وہ جہنمی نہیں ہوگا کون؟ سچا قادری سچا قادری وہ نہیں ہیں جو بکرائیت سے پانچ مہینے پہلے بکرے خریدے ہیں اور رات کو دنیا سو جائے کرے تو پڑوس کے کھیت میں چھوڑ دیا کرے صبح کو رسی سے باندھے اور بکرائیت پہ جا کے بائیس ہزار کے بیچ کے کہے یہ تو میرے بکرے کی قیمت ہے بکرے کی نہیں دوسرے کی کھیتی کی قیمت ہے کوشش کرنا تیرے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے ورنہ خیریت میں دی صفوں میں اتفاق پیدا کرو اتحاد پیدا کرو محبتیں پیدا کرو نرازگیاں ہیں ایک دوسرے کو معاف کر کے منالو حضور کے غلام بن جاؤ ساتھ بات بھید پھاؤ سارے ختم کرو یاد رکھو کسی انساری کو کسی فقیر پہ فضیلت نہیں کسی شیخ کو کسی انساری پہ فضیلت نہیں کسی انساری کو کسی پٹان پہ فضیلت نہیں جانتے ہو سب سے افضل وہ ہوتا گئے جو سب سے متقی ہوتا گئے ساتھ کے جھگڑوں میں نہ پڑھنا یاد رکھنا حضور کی امت کا حال یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مقنود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ بریلی سے آواز آتی ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا سارے پڑھیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے ربِ کائنات زندگی نے دیا ساتھ پیرو کی ملاقات شجرہ سنا دا اے بڑا لمبا مسئلہ ہے بڑا تھگیا دو منٹ ادان ہونے لگی ہے شانت بھائی غلام صاحب صاحب اور جملہ ربابِ ممبر قبلہ جملہ حباب بس تھوڑی دیر توجہ کریں آج کا یہ عظیب پروگرام ہم ایک زمانہ ہو گیا گیاروی کھاتے کھاتے صحیح پوچھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ گیاروی کھاتے کھاتے قبرتر چلے گئے اور کتنے کھاتے کھاتے داں تو ٹھوٹ گئے کتنے لوگوں کے بال سفید ہوتے لیکن اکثر لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا یہ گیاروی کی منائی جائیں توجہ کریں سارے لوگ بچے غور کریں بیٹھیں انشاءاللہ یہ سبق تمہارے لیے بہت غور سے گیاروی کیوں منائی جائیں ہر بزرگ کی فاتحہ اس کے وسال کے دن ہوتی مگر غوث پاک نے گیارہ تاریخ کی وسال نہیں کیا پھر گیاروی گیارہ تاریخ کو کیوں منائی جائیں اس پہ غور کریں مختلف روایات ہیں لیکن سب سے مہتبر روایت یہ ہے کہ گیاروی شریف اس لیے منائی جاتی ہے کہ سرکارے گو سے پاک تاجدار مغداد پیروں کے پیر بیروں کے میر قطبِ ربانی محبوبِ سبحانی شہبازِ لا مکانہ آپ کی اپنی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جب بارہ تاریخ آتی کیارہ کی شام ہوتے تھے تو سرکارے گو سے پاک حضور کے نام کا لنگر کیا گیا تھا کیا کرتے تھے سمجھتے ہیں نا لنگر حضور کے نام پہ صدقہ کیا گیا تھا اور یہ صحاوت پڑے پیر کی تھی کہ جتنا آپ پہ آتا شام تک سارے ہی خرچ کر دیکھے اور یہ صرف سیدوں کی شان ہے کہ انہیں فاقے کا خوف نہیں ہوتا میں اگر خرچ کروں تو سوچتا ہوں یار ختم ہو گیا تو کل کہاں سے آیا اتنا تو کہ اپنے پاس بھی بچ جائے لیکن جب علی کے بیٹے لٹاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے بچے گا کہ نہیں بچے گا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا آیا ہے سارے ہی لٹاتے ہیں یہ علی کے بیٹوں کی شان ہے تو سرکارے پہدار ہر بارہ تاریخ کو حضور کے نام کا لنگر کرتے تھے یعنی گیاروی تاریخ کو اتفاق ایسا ہوا زندگی میں گیاروی ایسی بھی آئی کہ تاجدارِ بغداد کے پاس کچھ نہیں تھی جیبِ خالی ہاتھ خالی آنکھ میں آنس ہوا گیا کہنے لگے کاش عبدالقادر کے پاس آج کچھ ہوتا تو یہ گلیاں سنی نہیں ہوتی آج ان کے نام کا لنگر چلتا لوگ چھولیاں بھر کے جاتے لیکن غوشِ باہ کہتے ہیں عبدالقادر خالی نہیں جانی ہے گیاروی خالی نہیں جانی ہے کچھ بھی نہ سگی کی آپ نے شاگرد کو گلایا اور بلانے کے بعد اپنا امامہ اتارا جانتے ہو ان کے امامے کی قیمت کیا تھی آج امام نیا کپڑا پہن لے مقتدی کہتے ہیں نکالو اسے روٹی لگ رہی ہے امام بھائی خرید لے کہتے ہیں پتانی پیسہ کہاں سے آیا ہے ہم اپنے امام کو گھٹیا لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنے سب سے پہنچا ہوا آدمی وہ ہے جس کے بدل کے پھٹے کپڑے ہوتے ہیں لیکن تاجدارے بغداد جو امامہ پہن دے تھے اس کی قیمت آج کی نہیں بلکہ اس وقت کی سنتر ہزار روپے کی قیمت نہیں آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا فرمایا چلتی کر کر میرا امامہ لے جا بغداد کی گلیوں سے واہر جا اس کو مارکیٹ میں بیچ دے اور پیسے لا کر کے مجھے دے اللہ اکبر کتنی بڑی بات تھی امامہ اتارا شاگرد کو بلایا دامن میں رکھا فرمایا کسی کو بتانا مت یہ ابھی ان کا دل کا مامہ گئے جب شاگرد نے اتنا سنا گئے دامن میں چھپایا لے کر کے چلا خود دیوار سے لگ کے رونے بیٹھ جاتے گئے کتنے میں کسی کے ٹھنڈے ہاتھ لگے گئے گوھ سے پاک نسل اٹھا کے دیکھا وہ جس نے ہاتھ لگائے تھے وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ مدینے والا مصطفیٰ آ گیا تھا آقا تشریف لائے فرماتے عبدالقادر بتا تو شہی بیٹے رو کسی لیے رہا گئے یا رسول اللہ آج عبدالقادر کے پاس کچھ بھی نقیق ہے آج کچھ بھی نقیق ہے آج کچھ ہوتا تو گلیوں میں بھیڑ لگتی میرے نبی نے کہا تھا عبدالقادر امامے کا کیا ہوا کہتے نانا میں نے بیچ دیا گئے کس لیے آقا فرماتے گئے عبدالقادر باروی پھر بھی ہو جاتی امامہ کیوں بہنچا عبدالقادر کہتے گئے یا رسول اللہ یہ تو امامہ ہے اگر ساتھ بھی بیچ نہیں پڑی عبدالقادر بیچ ڈالے گا لیکن تیرا نام کا لنگر بند نقیق ہوگا میرے نبی نے وہ سے پانک کو اٹھایا سینے سے لگایا فرمایا جا آج تک تو نے ہماری پاروی منائی ہے اب قیامت تک زمانہ تیری گاروی منائی ہے یہ ہیں بڑے پیرغو سے پاک اس لیے آج زمانہ ان کی گاروی منائی ہے توجہ ہے سارے لوگوں کو تھکے تو نہیں ہے ابھی ہاں دیکھو ہاتھ نہیں لے میں دو چیزوں سے بہت خصا تھا مجھے کوئی سر ہلائے نہ تو دل کرتا سر پھوڑ دے بھائی میں تھوڑی دل بول لوں بابو کسے نہ لے جاؤں یہ مشکل سے تو ہاں خیریت ہے سارے لوگ ذرا سارے کہدیں یہاں غوث سارے گیاروی کھانے والے یہاں کوئی چوبیس تو نہیں ہے اگر آکے بیٹھ جائے تو ہم بیٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے سن بڑے پیر کی شان کیا ہے تاکہ محفل ختم ہونے تک وہ بھی یہ کہتا جائے میں مجرم ہواقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں گھیں جا بجا تھانے والے اپنا کوئی مسئلہ نہیں بیٹھنا بیٹھے انصاف کی آنکھیں لے کے بیٹھے خالی گالی دینے سے بریلویوں کو کچھ نہیں ہوگا سمجھنا پڑے گا بریلوی ہے کون کیا کام ہے بریلوی والے کا سارے گیاروی والے نا اب ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنی گیاروی کھانے والے ہیں ماشاءاللہ ساری کھاتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو سب گیاروی کھانے ہی جانتے ہیں ایک وہ جو کھلانا بھی جانتے ہیں یہ سنی ہوتا ہے جو کھانا بھی جانتا ہے اور کھانا بھی جانتا ہے اور کھانا بھی جانتا ہے اگر چوبیس نمبر کہیں پھنس جائے نا تو کھاتا بچھاتا اور ایسے نہیں وضو کر کے کھاتا ہے بڑا عدب کر کے نہیں کھاتا ہے اور نکل کے نہ پھر کھلاتا نہیں کسی کو نہیں کھلاتا کھانا جانتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگ رشتہ مار دیتے ہیں کوئی دیوبندیوں میں سے ہی کرلاتا بیوی کوئی دیوبندیوں میں بیٹی دے دیتا ہے غلطیں دو روکا نہ بدمقیدے کی لینی جائز ہے بیٹی نہ بدقیدے کو دینی جائز ہے بیٹی یہ سن لے نہ کان کھولے ان کی نہ بیٹی لے سکتے ہیں نہ ہی نہ بیٹی زور سے نہ ہی نہ بیٹی دے سکتے ہیں بچوں اگر اببہ نہ مانے تو جس کھاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ کھاٹ کھوڑ دینا جس برطن میں پانی پھیلے وہ برطن پھینک دینا اس لیے کہ میرا اپنا اعتقاد تو یہ ہے کتہ مو ڈال دے تو برطن پاک ہو سکتا ہے وہاں بھی مو ڈال دے تو برطن پاک نہیں ہوا صاحب باتیں جی ایسے نہیں ایسے مانیں گے اببہ تمہارے توڑ دیو ایک تو درجن گلاس پوٹے اببہ سیدھا ہو جائے کہ کہاں تک لاؤں گا گلاس یہ خیال کرنا ان سے یاری اچھی نہیں ہے دوستی اچھی نہیں ہے ساں تقریر کر رہے ہیں مسجد میں کہ ان لے کہ گیارلی حرام ہے ان کے نام کا مرغہ شرک ہے گھر گئے تقریر کر کے بیوی سے پوچھا کیا بنایا بیوی سننی تھی اس نے کہہ دی ان گیارلی کئی مرغہ بنایا بھوک لگی تھی تیز کہنے لگے اچھا چل شوربہ لیا کیا مانگا سمجھتے نا شوربہ سالن کہ سالن سالن لے آ وہ گئی تو چمچ میں بوٹی ہلک لے اوپر آ گئی وہ گرانے لگا تو جناب کہہ رہے یہ کیا کر رہی ہو کہ بوٹی آگئی اسے ہٹا رہی ہو یہ اتنے مکار ہوتے ہیں کہ رجو خود آ رہی ہو اسے آنے تھے اے بڑے مردود ہوتے ہیں دھوکے میں نہ آنا سارے ہی گیارلی والے ہیں اچھا اتنے بڑے مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے کہ اتنے پورے مجمع میں کسی کی کسی سے نراضی نہیں ہے سارے ایک دوسرے کو ماف کر کے آئیں آپ پہ نہیں بھائی جھوٹ نہ بولو میں نہ ہاتھ اٹھواؤں گا نہ وعدہ کرواؤں گا صرف احساس دلانا چاہتا ہوں